نزدہ زکام کی وجہ سے کیرہ گرنا اس کو تو یہ نابود کرتا ہے ولغم گلے میں گرتا ہے اس کو ختم کرتا ہے عام الرجی ہے ڈیسٹ الرجی ہے نزدہ زکام خانسی گلہ خراب ناغ بند ہونا چھینکے آنا سینہ جام ہو جانا اور سردی کے تمام اور خوشی کے تمام مرض جو ہیں اس کو دنوں کے اندر نسٹو نابود کر دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و آپ کے اپنے چینل حکیم لارلہ کے ساتھ حاضر خدمت و میراعظم آسان سستہ اور سو پرسنٹ کام کرنے والا نسخہ ناظرین کرام آج کا جو موضوع ہے وہ ہے گلے میں کیرہ گرنا الرجی نزدہ زکام خانسی گلہ خراب ہونا ناغ بند ہونا یعنی نزدہ ریشہ گرنا گلے میں ولغم گرنے کا خاتمہ کرنے والا نسخہ ہے جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبکرائز نہیں کیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ویڈیو بروقت پہنچ سکے اور اپنی کمنٹ کا کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کریں ناظرین کرام اس نے نسخہ کو نوٹ فرمائے اس کے عجزہ بڑے آسان ہے اجوائن دیسی آپ نے لینی ہے پندرہ گرام بڑے علاچی آپ نے لینی ہے پچیس گرام چھل کو سمیت ٹھیک ہے اور دار چینل آپ نے لینی ہے پیتیس گرام سونٹ آپ نے لینی ہے پچیس گرام لونگ دس گرام تمام کو باریک دھول نمہ سفو بنا لیں پورڈر بنا لیں بہتر ہے کسی ریشمی کپڑے سے اس کو چھان لیں اور ایک ہزار ایم جی یعنی کہ ڈبل زیرو کیف سول جو ہے اس کو آپ ٹھوک ٹھوک کے پھر لیں کیف سول کو سمال لیں دب آپ کی تیار ہے اب کرنا یہ ہے کس کا استعمال ایک کیف سول جو ہے صوبہ دوپہر شام کس طرح کھانا ہے آپ نے بنانا ہے پودینے کا کہوہ اب کرنا یہ ہے کہ پودینے ڈالنا ہے اس میں ایک گرام خوشک ہو یا ثابوت ہو ایک گرام پودینے ڈالنا ہے ایک گرام سمجھ میں نہیں ہے تو ایک تین ہنگل کی چھٹکی جو ہے وہ پودینے ڈالنے ہیں کالی مرچ سات عدد ٹھیک ہے ہلکی ہلکی سے کوٹ لیں تو اس کو آپ جو ہے ایک گلاس پانی میں ڈالیں اور جب یہ پک کر ایک کپ رہ جائے تو آپ نے اس کو ایک کیف سول کے ساتھ کھانا ہے یہ ایک خوراک ہے اس طرح سے دن میں تین دفعہ استعمال کرنی ہے آپ نے ہر غزہ کے ایک گھنٹے بعد صبح ناشتے کے گھنٹے بعد دوپیر کی روٹی کے اور رات کے کھانے کے گھنٹے بعد تا حصول شفا استعمال کرنی ہے تا حصول کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو نزلہ زکام خانسی گلہ کیرے میں گرنا کم ہوتا ہے تو وہ پانچ سات دن میں آرام آجات ہے کسی کو اکیس دن کسی کو ایک ماہ بھی استعمال کرنا کرتا ہے تو تا حصول شفا اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے تو یہ جو ہے گرم گرم پینا ہے ٹھنڈا نہیں پینا آپ نے انشاءاللہ اس کے خواہد بے شمار ہے جو مقصد اصل مقصد ہے وہ ہے نزلہ زکام کی وجہ سے کیرہ گرنا اس کو تو یہ نابود کرتا ہے ولغم گلے میں گرتا اس کو ختم کرتا ہے عام الرجی ہے ڈیسٹ الرجی ہے نزلہ زکام خانسی گلہ خراب ناگ بند ہونا چھینکے آنا سینہ جام ہو جانا اور سردی کے تمام اور خوشی کے تمام مرضیوں ہیں اس کو دنوں کے اندر نستو نابود کر دیتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں جو اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں حلق میں کیرہ گرنے کی یہ تھوڑی سی مختلف ہے وجہ یہ ہے کہ یہ نسخہ جو ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے بھی کام کرتا ہے حلق اور گلے کے اندر جو کیرہ گرتا ہے وہ جو اگر جمع ہوتا ہے یہاں یہاں جمع ہوتا ہے اس کو بھی نکال کے ختم کرتا ہے اور ندلہ ذکام خانسی کو بھی ختم کرتا ہے الگرد جب آئی آپ نسخہ بنائیں گے تو بے شمار فوائد کا گلے اور اندر حلق میں بلغم گرنے کو کیرہ گرنے کو ریشہ گرنے کو تو ختم کرتا ہے بے شمار اور بھی بہت سارے فوائد ہیں سردیو میں بے شمار اس کے خواہ ساپنے ظاہر ہوں گے جب اسے بنائیں گے اسے کھائیں گے قصہ مختصت اسے کم سمجھے جو میں نے بتایا ہے اور اس کو ضرور بنائیں خاص کر وہ لوگ جو گلے میں کیرہ گرنے سے پریشان ہے ان کے لئے تیز بہت دفت اور لا جواب نسخہ ہوگا جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں نادر کرم نسخہ بنائیں اسے کھائیں بیماری بھگائیں تندرستی پائیں بشرفت زندگی آئندہ آنے والی کسی بھی بیٹے تک کے لئے اللہ حافظ